بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سے لائیت ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دیتوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی ابھی میں کچھ نیوز پڑھ رہا تھا اور کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ سعودی ریبیہ سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا گیا ہے افغانیوں کے کاروبار بند کرنے شروع کر دیا گیا ہے افغانستان میں جو حالیہ حالات چڑھ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو بھائی میں اس کے بطلق آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں شاہ سلمان کے طرف سے کیا کہا گیا ہے تو اس کے بعد آپ خود سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو میرے افغانی بھائی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اگر کوئی ان میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر میں یہ بتا دوں بھائی برطانیہ کے طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بیس ہزار افغانی بشندوں کو برطانیہ پناہ دے گا جی میرے بھائی بیس ہزار بشندے برطانیہ افغانی برطانیہ بھائی ان کو پناہ دے گا خود سے لے کر جائے گا ان کو وہاں پر پناہ دے گا جو اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی جنرل باجوا کی طرف سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم افغانی عوام کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں یعنی کہ افغانی عوام کے لیے بھائی ہم کھڑے ہیں پاکستانی بارڈر ان کے لیے کھول دیئے گئے ہیں یعنی کہ وہ ویزا لیں آپ کو پتہ ہے پاکستانی ویزا بھی افغانستان سے بلکل فری میں مل جاتا ہے تو بھائی وہاں سے ویزا لیں اگر آپ پاکستان میں پناہ لینا چاہتے ہیں تو پاکستان میں آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ابھی بات کر لیتے ہیں شاہ سلمان کی طرف سے شاہ سلمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام تر افغانی عوام کے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی مشکل کے اوپر ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کی مدد کریں گے اور ابھی تک یہ بالکل نہیں کہا گیا ہے کہ ایسا اعلان نہیں کیا گیا کہ ہم اتنے ہزار بندوں کو بناہ دیتے ہیں ایسا نہیں کہا گیا ہے لیکن افغانی عوام کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے ہم افغانی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی مدد کی ان کو ضرورت ہوتھ ہم ان کے ساتھ ہیں کاروبار بند نہیں کیا جا رکھے ہیں نہ کسی افغانیوں کو نکالا جا رکھا ہے اور بقائدہ مجھے لگ رہا ہے ہو نہ کوئی ایسا بھی حکم نامہ جاری کر دیا جائے جیسا کہ یمنیوں کے لیے کیا گا تھا یہ جب یمن اور سعودی ریپے کی آپ کو پتہ ہے جی تھوڑی جنگ وغیرہ چر رہی تھی کہ یمنیوں کے اقامے بہت سستے کر دیا گئے تھے آپ اپنا اقامہ لگائیں بلکہ سستے کر دیا گئے اور یہاں آرام سے بیٹھیں تو ایسا نہ ہو افغانیوں کے اقامے س سستے ہو سکتے ہیں ان کو مزید ریلیف مل سکتی ہے لیکن نکالنے کی کاروبار بند کرنے کی یہ بس ایسے لوگ اپنی طرف سے جھوٹ گور رکھے ہیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے